بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید آپ سب خیریت سے ہوں گے انٹرنیشنل بزنس چیپٹر نمبر ٹین فائننشل مینجمنٹ اینڈ اکاؤنٹنگ ان دا گلوبل فرم اس چپٹر میں ہم فائننشل مینجمنٹ کے حوالے سے ڈیفرنٹ کانسپس کو سٹڈی کریں گے اور جو گلوبل فرم کی اکاؤنٹنگ ہے اس کے حوالے سے بھی ہم ڈیفرنٹ کانسپس کو سٹڈی کریں گے ڈیفرنٹ بیسک کانسپس ہیں جو کہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کرنسی کے حوالے سے فائننشل مینجمنٹ کے حوالے سے سب سے پہلے ہی ہمارا اس میں آتا جی کہ انٹرنیشنل فائننشل مینجمنٹ ٹاسک فائننشل مینجمنٹ ٹاسک کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے چوز کرنا ہے کیپٹل سٹرکچر اپنی فرم کا کیپٹل سٹرکچر چوز کرنا ہے اس کے بعد اپنے فرنڈز کو ریز کرنا ہے اور اپنے ورکنگ کیپٹل کو کیش لو کو مینج کرنا ہے کیپٹل بجٹنگ کرنی ہے مینج کرنا ہے کرنسی رسک کو اور دینڈ مینج کرنا ہے ڈیفرشڈی آف انٹرنیشنل اکاونٹنگ اینڈ ٹریکٹس پریکٹسز کو ٹھیک ہے جی تو نمبر ون سے سٹارٹ کرتے ہیں چوزنگ کا کیپٹل سٹرکچر بیٹا کیپٹل سٹرکچر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو فائننسنگ کی ہے اگر ہم بیلنشیٹ کو ذہن میں لائیں بیلنشیٹ کی دو سائٹ ہوتی ہیں ایک سائٹ کو ہم ایسٹ سائٹ کہتے ہیں اور ایک کو ہم لیبیلٹی سائٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ایسٹ سائٹ کو ہم انویسٹنگ سائٹ بھی کہہ دیتے ہیں اور جو لیبیلٹی سائٹ ہوتی ہے اس کو ہم فائننسنگ سائٹ بھی کہہ دیتے ہیں اب ذرا اپنا دھیان صرف لابلٹی سائٹ بھی لے آئیں یعنی کہ فائنانسنگ سائٹ بھی لیں اپنا دھیان لابلٹی سائٹ کے ہم بات کرنے لگے ہیں تو کیپٹل سٹرکچر جو ہے کیپٹل کس کو بولتے ہیں مالک جو پیسہ بزنس میں انویس کرتا ہے وہ کیپٹل کہلاتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ آپ کی پاس جو ہے وہ بزنس ایک کمپنی کی اگر ہم بات کریں نا کمپنی کے پاس دو سورسز ہوتے ہیں پیسہ اکٹھا کرنے کے یا تو وہ شیئر بیچ کے پیسہ اکٹھا کر لیں یا وہ بانڈز بیچ کے ڈیبینچرز کو بیچ کے پیسہ اکٹھا کر لیں ٹھیک ہے یہ جتنے اس نے شیئر بیچنے ہیں اور جتنے اس نے بانڈ بیچنے ہیں یہی مل کے جو ہے اس کا کیپٹل سٹرکچر بناتے ہیں ٹھیک ہے فار ایک کمپنی ہے اس نے 30% ڈیٹ لیا ہوا ہے اور 70% شیئرز ایشو کیے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہہ دیں گے اس کا کیپٹل سٹرکچر جو ہے وہ 70-30 کا ہے 70 اس کے پاس ایکوٹی ہے اور جو 30 ہے اس کے پاس ڈیٹس ہیں ٹھیک ہے یہ جو ڈیٹس کا اور ایکوٹی کا جو آپس میں جو ریشو ہوتی ہے اس کو ہم کیپٹل سٹرکچر کہتے ہیں یہ کیپٹل کا سٹرکچر کیا ہے سافت کیا ہے 50-50 بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ 50 آپ شیئرز بیچ لیں اور 50% آپ ڈیٹ بیچ لیں 60-40 کی ریشو بھی ہو سکتی ہے 70-30 کی ریشو بھی ہو سکتی ہے سب سے جو ideal ریشو ہے وہ 70-30 کی ہوتی ہے یعنی 70 آپ شیئرز اور 30 آپ جو ہے وہ ڈیٹ میں لگائیں 30% ڈیٹ بیچ کے پیسہ ایکٹھا کریں اور 70% شیئرز بیچ کے پیسہ ایکٹھا کریں اور آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا جو لوگ کمپنی کے شیئر فرید لیتے ہیں وہ کمپنی کے آنر کہلاتے ہیں اور جو لوگ کمپنی کے ڈیبینچر خریدتے ہیں وہ کمپنی کے آنر نہیں ہوتے وہ کمپنی کے کریٹر ہوتے ہیں کمپنی کے اوپر ایک لیویلٹی ہوتی ہے جو پیسہ کمپنی نے ان سے لیا ہوتا ہے وہ پیسہ کمپنی نے ان کو ایک وقت آنے پر ریٹن کرنا ہوتا ہے اب جو لوگ شیئر خریدتے ہیں وہ شیئر ہولڈر کہلاتے ہیں جو لوگ بانڈز خریدتے ہیں وہ بانڈ ہولڈر یا ڈیبینچر ہولڈر کہلاتے ہیں شیئرز جنہوں نے خریدے ہوتے ہیں ان کو شیئرز کے اوپر ڈیویننٹ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے پروفٹ جو دیا جاتا ہے اس کو پروفٹ کو ہم ڈیویننٹ کہتے ہیں اور جو بانڈز یا ڈیوینچرز کے اوپر پروفٹ دیا جاتا ہے اس کو ہم انٹریسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پارال یہ سب سے پہلے آپ نے کپٹر سٹرکچر چوز کرنا ٹھیک ہے اور اسی کے اندر آپ نے پھر ریزنگ فرنس فار دا فرم فرم کے فرنس کو ریز کرنا ہے دو طرح سے فائنانسنگ ہو سکتی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ ایکوٹی فائنانسنگ ہے اور ڈیٹ فائنانسنگ ہے ٹھیک ہے جی ایکوٹی فائنانسنگ ہے اور آپ کی ڈیٹ فائنانسنگ ہے یہاں پہ یعنی کہ شیئرز بیچ کے پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ دا اسشوئنس آف شیئرز آف سٹاک آپ نے اپنے شیئر ہولڈرز کو جو پروفٹ دینا ہے وہ پروفٹ نہ دیں وہ پروفٹ جو ہے آپ ریٹین ارننگ بھی لے جائیں ٹھیک ہے ریٹین ارننگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسی ارننگ جو آپ نے ریٹین کر لی ہے بسیکلی جو شیئر ہولڈر ہے اس نے اس نیت کے ساتھ کمپنی کے شیئر خریدے ہوتے ہیں کہ کمپنی اس کو اس کے خریدے ہوئے شیئرز پر ڈیوینڈ ادا کرے گی کمپنی بعض اوقات اس کو یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ آپ چاہے تو ہم آپ کو آپ کا ڈیوینڈ دے دیں آپ کا پروفٹ دے دیں یا پھر آپ کا پروفٹ ہم دوبارہ کمپنی میں رینویسٹ کر دیتے ہیں تاکہ کمپنی وزید ترقی کرے ٹھیک ہے جی تو بعض اوقات جو ہے وہ ارننگز نہیں دی جاتی ہیں شیئر ہولڈرز کو ان کو ریٹین کر لیا جاتا ہے ان کو اس لیے ریٹین ارننگ کہا جاتا ہے اور انہی ارننگ کو دوبارہ سے فرم کے اندر رینویسٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ فرم کا جو بزنس ہے وہ انکریز کرے ٹھیک ہے دوسری طرف ہم نے بات کی تھی ڈیٹ فینانسنگ کی آپ بانڈز بغیرہ یا ڈیبینشنرز بغیرہ جو ہے وہ سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اپنا کیپٹل جو ہے وہ بڑھا آسکیں ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا آپ کا کیپٹل ہی کہلاتا ہے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل کیپٹلائیڈیشن ہوتی ہے آپ کی ایکوٹی اور ڈیٹ کو منا کر یہ سارا کا سارا آپ کا کیپٹل ہی ہوتا ہے یہ سارے قوم کیپٹل سٹیکچر کہتے ہیں کہ کتنا پیسہ آپ نے شیئرز بیچ کے اکٹھا گیا ہے اور کتنا پیسہ آپ نے ڈیٹ کو بیچ کے اکٹھا گیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات ہوگی ہم نے اپنے کیپٹل سٹیکچر کو چوز کیا اس کے بعد ہم نے جو ہے اپنے فنڈز کو ریز کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دو کانسپ آتے ہیں آپ کے پاس ایک منی مارکٹ کا اور ایک کیپٹل مارکٹ کا ٹھیک ہے منی مارکٹ ایسی ہوتی ہے کہ مارکٹ سے مراد کیا ہے سب سے پہلے مارکٹ کو سمجھوئے مارکٹ کسے کہتے ہیں مارکٹ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ لوگ چیزوں کی خریداری کرتے ہیں اور بیچتے ہیں ٹھیک ہے جہاں بائنگ سیلنگ ہوتی چیزوں کی اس کو مارکٹ کہتے ہیں where products and services bought and sold اس کو ہم مارکٹ کہتے ہیں اب یہاں پہ منی مارکٹ کی بات ہو رہی global منی مارکٹ کی بات ہو رہی ہے یہ بیسیکلی جب ہم global کا word use کریں گے پھر ہم overall دنیا کی بات کر رہے ہیں the collective financial markets ساری financial markets کو ملا لیا جائے ٹھیک ہے کون سی financial markets جہاں پہ short term securities کی ڈیلنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جہاں پہ firms جو ہیں اور جو governments ہیں وہ اپنی short term financing کر رہی ہوتی ہیں چھیک ہے short term securities کی ڈیلنگ ہوتی ہے buying selling ہوتی ہے ایسی مارکٹ کو ہم دنی مارکٹ کہتے ہیں اب short term securities کون سی ہوتی ہیں جیسے کہ ہم پاکستان کی بات کریں یہاں پہ treasury bills ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے short term treasury bills ہو سکتے ہیں deposit certificates ہو سکتے ہیں ایسے national saving کے ہیں deposit certificates بات کر سکتے ہیں marketable securities کی بات کر سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے اور اور بھی اس طرح کے جو ہے different bills ہوتے ہیں جو short term عرصے کے لئے ہوتے ہیں مطلب کہ less than one year کی بات کریں آپ اس میں تو ایسی مارکٹ جس میں ہم short term securities کی ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کو money market کہتے ہیں ٹھیک ہے اور capital market ایسی مارکٹ جہاں پہ ہم long term financing کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ stock exchange ٹھیک ہے پاکستان میں پہلے جو ہے different stock exchange کام کر رہی تھی لیکن اب وہ ساری کی ساری ایک ہی stock exchange مرج ہو چکی ہیں جس کا نام ہے پاکستان stock exchange ٹھیک ہے پہلے کرتی stock exchange تھی لاہور stock exchange لیکن اب وہ ایک ہی میں مرج ہو گئی ہیں پاکستان stock exchange کے نام سے تو یہ جو پاکستان stock exchange ہے یہ basically capital market ہے کیوں capital market ہے کیونکہ یہاں پہ long term financing کی جاتی ہے لمبے عرصے کے لئے securities کو خریدا اور بیچا جاتا ہے ٹھیک ہے جی شیئرز کا بیچنا اور bonds بغیرہ کا بیچنا debentures بغیرہ کا بیچنا یہ capital market کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں آپ اور یہ کیونکہ more than one اس کی جو tenure ہے وہ more than one year ہوتا ہے پانچ پانچ سال بھی ہو سکتا ہے bonds کی بات کرنا تو bonds کا کم از کم دس سال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لمبے عرصے کے لئے جو ہے وہ جہاں جس market میں آپ securities کی dealing کرتے ہیں اس کو ہم capital market کرتے ہیں جب بھی آپ سے کوئی concept پوچھیں کو آپ بتا سکتے ہیں money market اور capital market میں کیا فرق ہے ایسی market جہاں پہ short term securities کی dealing کی جاتی financing کی جاتی وہ money market ہے اور جہاں پہ long term securities کی dealing کی جاتی ہے firms جو ہیں اور government جو ہے وہ long term financing کرتی ہے اس کو ہم capital market کہتے ہیں جیسے کہ stock exchange کی مباد کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد global equity market کے concept ہے جی the world wide market of a finance for equity financing stock exchanges around the world where investors and firms meet to buy and sell shares of stock ایک ہوتی country کی equity market ہوتی ہے ایک global equity market ہے global equity market سے مراج جو worldwide market ہے ٹھیک ہے جہاں پہ equity financing ہوتی ہے یعنی جو worldwide جو stock exchanges ہیں ٹھیک ہے نا ایسی stock exchange جو پورے world میں کام کر رہی ہیں اب جیسے پاکستان stock exchange ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اور بھی stock exchange ہوں گی ٹھیک ہے اور بعض ایسی stock exchange جو پورے world میں کام کر رہی ہیں اور باہر کے ملکوں سے بھی لوگ جو ہے وہاں پہ shares خریدتے اور بیچتے ہیں international markets ہوتی ہوں تو یہاں پہ equity financing ہوتی ہے ٹھیک ہے وہی stock exchange وہی procedure یہاں پہ بھی investors shares کو buy کرتے ہیں sell کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہوتی globally worldwide ہے تو اس لئے ہم نے اس کو global equity market کہہ دی ہے ورڈ ورڈ ہونے کی وجہ سے concept وہی same ہے اچھا اس کے بعد جو ہے parent اور سبسیڈری کا concept سمجھے ذرا کہ ایسی فرم جو کہ for example آپ پاس دو فرم ہے ایک فرم کو ہم نے A فرم کہا دوسری کو ہم نے B فرم کہا اگر A فرم B فرم کے 50% سے زیادہ shares کو خرید لیتی ہے تو A فرم جو ہے اس کی parent فرم بن جائے گی parent company بن جائے گی اور B فرم A فرم کی subsidiary بن جائے جائے جی میں دوبارہ روپیٹ کرتا ہوں دو فرم ہیں آپ کے پاس A فرم اور B فرم اگر A فرم B فرم کے 50% سے زیادہ shares کو خرید لیتی ہے تو B فرم جو ہے وہ A فرم کی subsidiary بن جائے گی اور A فرم B فرم کی parent بن جائے گی جس نے خریدا جس کو خریدا گیا جس company کے 50% سے زیادہ shares خریدے گئے وہ subsidiary بن جائے گی اس company جس نے اس کو خریدا تو یہاں parent اور subsidiary کا concept آتا ہے یاد رکھیں جو بھی جو بندہ بھی company کے 50% سے زیادہ shares کا مالک ہوگا وہ company کا chair person ہوتا company کا chair man ہوتا ہے بہت سارے ایسی companies ہیں جہاں پہ 51% holding ہوتی اور باقی سارے جو ہیں وہ عام لوگوں نے لیو ہوتے shares جیسے کہ ہم national bank کی بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے national bank government کا ہے لیکن یہاں 51% shares گورنمنٹ کے ہیں اور 49% shares جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے ہیں public کے آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کے ہیں ٹھیک ہے 51% shares گورنمنٹ کے ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر جو holding ہے وہ گورنمنٹ کی ہے ٹیگ جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے کیونکہ 51% shares گورنمنٹ کے ہیں باقی 49% یہ private ہے عام لوگوں نے خریدے میں public نے خریدے میں اس طرح سے بہت ساری کمپنیز ہوتی یاد رکھیں کہ جس بندے کے بعد 51% کسی بھی کمپنی کے ہوں گے shares وہ اگر ایک کمپنی دوسری کمپنی کے 51% shares خرید لیتی ہے تو جو خریدنے والی اس کے بعد جی ایک concept ہوتا ہے fronting loan loan between the parent and its subsidiary channel through a large bank or other financial intermediary ٹھیک ہے fronting loan کیا ہوتا ہے اگر loan parent اور اس کی subsidiary ہے اس کے درمیان ہو یعنی parent subsidiary کو دے ٹھیک ہے تو اس کو fronting loan کہتے ہیں یعنی آپ پس میں دیلنگ کر لیں parent subsidiary آپ پس میں اگر جو ہے وہ lending borrowing کر رہی ہیں تو اس concept کو fronting loan کہتے ہیں parent company کو loan دے ٹھیک ہے bank وغیرہ کے ذریعے سے یا کسی financial intermediary کے ذریعے سے تو اس کو fronting loan کہتے ہوں اس کے کا مطلب بھی اچھا ہے text 7 سے مراد کیا ہے کہ text جو ہے جیسے لفظ سے ظاہر رہا کہ آپ کو text میں اتنی پریشانی نہیں ہوگی text میں بچت ہے ٹھیک ہے text میں بچت کس طرح سے ہے یہ basically a country hospitable to business and invert investment because of its low corporate income taxes ٹھیک ہے text heaven کا concept وہاں پہ آتا ہے جب کوئی بھی country جو ہے اپنی باہر سے آنے والی investment جو ہے اس کے اندر کوئی restriction پیدا نہ کرے ٹھیک ہے جی بہت سارے countries ہیں جہاں پہ taxes کم ہیں ٹھیک ہے اور لوگ وہاں پہ investment کرتے ہیں investment اسی خرصے کرتے ہیں کہ وہاں پہ ٹیکس کم پے کرنے پڑتے ہیں تو ٹیکس کم پے کرنے والا جو concept ہے اس کو ہم ٹیکس heaven کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ country جو ہے اپنے باہر سے آنے والے investors ہیں ان کو welcome کرتی ہے ٹھیک ہے اور کوئی خاص ان سے tax چارج نہیں کرتی اسی لگ جو وہاں متاثر ہوتے ہیں اور مزید investment وہاں کرتے ہیں تاکہ ان کو tax نہ پے کرنا پڑے اتنا زیادہ اگر وہ کہیں اور invest کریں گا تو ٹیکس پے کرنا پڑے گا جہاں پہ ٹیکس کی اس کے بعد آپ کے جو important اس میں concept ہے آپ کا spot rate کیا ہوتا جی spot rate basically آپ کا exchange rate ہوتا ہے applied when the current exchange rate is used for intermediate receipt of currency ٹھیک ہے اس کم spot rate کرتے جو market rate آپ کا چاہ رہا نا currently ٹھیک ہے اس کو کہہ رہے ہیں آپ نے کوئی dealing کرنی ہے کو transaction کرنی کو foreign transaction کرنی ہے currency میں تو جو آج کا current market rate use ہو رہا ہے اس کو ہم جو ہے وہ spot rate کرتے ہیں اس exchange rate کے حوالے سے اور بھی آپ کے concept ہیں ٹھیک ہے ان کو یہاں بڑھتے جی جیسے کہ forward rate آپ کا forward rate ٹھیک ہے important concept of forward rate والا the exchange rate applicable to the collection of or delivery of foreign currency at some future rate ٹھیک ہے for example آپ نے 6 مہینوں بعد ٹھیک ہے کوئی transaction کرنی ہے تو اس وقت جو اس کو forward rate کہیں ٹھیک ہے for example میں بات کرتا ہوں کہ آج ڈالر کا rate 160 ہے for example this is portrait ٹھیک ہے and میں 6 میں انہوں بعد کی بات کروں ٹھیک ہے میں نے کوئی ڈیلنگ کر لی گئے اور 6 میں انہوں بعد میں پیمنٹ آنی ہے for example میں ایکسپورٹ کی ہے امریکہ میں میں چیزیں ایکسپورٹ کی میں کپڑا ایکسپورٹ کی امریکہ میں اور 6 ماہ کے بعد مجھے وہاں سے payment آنی ہے ڈالرز میں اب 6 ماہ کے بعد مجھے جو ڈالرز میں payment آنی وہ 6 ماہ کے بعد ریٹ اگر اس کے اوپر اپلائی ہو ٹھیک ہے تو اس وقت کہتے ہیں ہمیں آج پتہ ہے کہ ہمیں روپیز کے 160 یونٹ چاہیے اگر ہم ایک ڈالرز خریدنا چاہتے ہیں اس کو ہم ڈریک کیوٹ کہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے ڈریک کیوٹ بھی ہوتی آپ کی ڈریک کیا ہوتی جی کہ کتنے آپ کو فورن کرنسی کے ون روپی خریدنے کے لیے اس کو ہم انڈریک کہہ دیں گے یعنی کہ کتنے فورن کرنسی کے یونٹ چاہیے ساتھ الفاظ میں کتنے آپ کو ڈالر چاہیے ایک روپیہ خریدنے کے لیے اس کو ہم انڈریک کیوٹ کریں جی تو دونوں ہم کیوٹ کا استعمال کرتے ہیں جب ہم ان کے جو ہیک کرنسی کے حوالے سے نومیریکلز کرتے ہیں انٹرنیشنل فینائنس آپ کا ایک سبجیک ہوگا جس میں اس کے نومیریکلز ہوں گے اس کے بعد ہیجرز ہوتے ہیں ہیجرز بسی کے لئے کیا ہوتے ہیں ہیجرز کرنا کسی چیز کو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے رسک کو جس میں ہم ڈیفرنٹ فینینچل انسٹرومنٹ کا استعمال کرتے ہیں اور جو ایک سینج ریڈ کے بڑھنے اور کم ہونے کی ویسے جو رسک پیدا ہوتے ہیں ان کو ہم منیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک سینج ریڈ کی فلکشویشن کی وجہ سے جو رسک انکریز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کم کرنے کے لئے ہم جو ہے فینینشل انسٹرومنٹ کا استعمال کرتے ہیں اور اس سارے پروسس کو ہم ہیجنگ کہتے ہیں اور یہ جو کرنے والا ہوتا اس کو ہم ہیجر کہتے ہیں فر ایک 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 سینج کرنسی کا رسک ہم نے پہلے بھی کرنسی کر اس پڑھا تھے چپٹر میں ٹھیک ہے تو اس میں کیا تھا چپٹر میں کہ اگر ہم نے چیزیں بیچ دی ہیں اور فیوچر میں جا کے دولار کا ریٹ بڑھ گیا یا کم ہو گیا اس کی وجہ سے ہمیں ملنے والے پیسے ہیں ان میں فرق جائے گا ٹھیک ہے آپ نے آج ڈالر خرید ہے آپ نے آج ایک سپورٹ کی ہے ٹھیک ہے اور آج ڈالر کا ریٹ ہے ون سکسٹی ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ نے پیمنٹ ریسیو یہ جو آپ کے ایک سینج ریٹ کی فلکچویشن ہوتی ہے آپ نے سوچا کچھ ہوتا ہے کہ مجھے اتنے ملنے ٹھیک ہے تو آپ کو ملیں اس ساب سے نہ پھر کیونکہ ایک ساب گر جائے کرنسی اگر گر جائے تو آپ ساب سے پیسے نہیں ملیں گے تو اس رسک کو منیوائز کرنے کے لئے ہم دیفرن فیننشل انسٹرومنٹ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہمارا رسک ہے یہ منیوائز ہو چکے اس پروسس کو ہم ہیجنگ کہتے ہیں اور یہ جو کرنے والا ہوتا اس کو ہیجر کہتے اس طرح سے آپ کون سے فیننشل انسٹرومنٹ ہے اس کو میں explain کروں گا آگے آگے آرہے speculators کیا ہوتے ہیں آنکھ speculators دیر ویلیو مل چین ان فیوچر ایڈ سیل دیم ایڈ دیفرنٹ ویلیو ٹھیک ہے آپ نے اپنی سراؤنڈنگ میں بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے جو کہ کرنسیز لے کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اس غرص ہے کہ یہ کرنسیز بڑھے گی ہم آپ نے کیا کیا آپ نے ون سکسٹی کا ایک ہزار ڈالر خرید لیے ٹھیک ہے ون تھاؤزنڈ ڈالر آپ نے ون سکسٹی کے خرید لیے اور ایک مہینہ جب گزر گیا تو بات سچی ہو گئی ڈالر ون ایٹی کا ہو گیا آپ نے ون سکسٹی کے خرید دیوئے کرنسی بھی ڈیلنگ کرتے یہ بھی کسم کا کاروبار ہے بہت سار لوگ کاروبار کر رہے ہیں کرنسی کے اندر آپ کارنسی یہاں پہ ایجنٹ بیٹھے ہیں آفیس بنا کے بیٹھے ہوئے آپ کے ٹھیک ہے ڈیک رون میں آپ دیکھ سکتے ہیں ون یون والے ہیں ڈبل ایک ایک اور پبلک ڈیلنگ بھی کرتے ہیں اگر کسی پبلک کو بھی چھائیے تو اس کو بھی دیتے بہرحل ہم یہاں پہ صرف سپیکولیٹرز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کرنسی خرید رہتے ہیں اور سم فیوچر ڈیٹ پہ اس کو مہنگا ہونے پر بیش رہتے ہیں اور پھر لاؤس بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد اگلا کونسپٹ اس میں ہیجنگ کا وہی بات چل رہی ہیجنگ ہیجنگ وہ پروسس ہے پیسے اس نے ہیجر کی بات کی تھی یہاں پہ اس نے ہیجنگ کی بات کر دی ہیجر جو ہے اس پروسس کی بات کر اس پروسس کو ہیجنگ کہتے اور اس کو کرنے والا ہیجر کہلتا ہے اچھا اب اس پروسس کے اندر ہم جو دو باتیں کر رہے ہیں بار بار کہ ہم فائننشل انسٹرومنٹ کا استعمال کر کے کرنسی کر اس کو منیمائز کریں کہ اب وہ فائننشل انسٹرومنٹ ہے کون سے ٹھیک ہے آپ کون سے آپ کے ہوا فائننشل انسٹرومنٹ ہے وہ فائننشل انسٹرومنٹ آپ کے iso آپ کرنسی سویب یہ آپ کرنسی سوائب کا یہ آپ کے جو ہیں بیسیکلی یہ ہے جی کرنسی سوائب یہ آپ کے بیسیکلی فائننشل انسٹرمنٹس ہیں ٹھیک ہے جی ون بے وار ہم اس کو سٹڈی کریں گے یہ دیفرنٹ آپ کے اس میں ہے آپشنز ہوتی ہیں آپ کے پاس تو سمپل ہم سب سے پہلے فارور کانٹریکٹ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فارور کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے ایک بیسیکلی کانٹریکٹ ہے to exchange two currencies at a specified exchange date on a set future date ٹھیک ہے آپ فیچر میں کانٹریکٹ فارور کانٹریکٹ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ آنے والے وقت میں ایک کانٹریکٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کرنسی کو ایکسینج کریں گے خاص ریڈ کے اوپر ٹھیک ہے پر ایکزمپل آپ کے پاس ابھی ڈالرز ہیں آپ کے پاس ایک ہزار ڈالرز ہیں تو آپ نے کسی بندے سے کانٹریکٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے جی کسی بندے سے آپ نے کانٹریکٹ کیا ہے کہ میں فیچر میں جو ہے نا مستقل میں چھ مہینوں بعد آپ کو ڈالر جو ہے وہ اتنے اتنے پیسوں کے ساتھ exchange کروں گا ابھی ڈالر کا ریٹ جو ہے 160 ہے ٹھیک ہے آپ نے اسے کانٹریکٹ کر لیا کہ فیچر میں چھ مہینوں بعد میں آپ سے جو ہے وہ یہ 160 کا exchange کروں گا ٹھیک ہے تو اب اگر فیچر میں جا کے ڈالر اگر 120 کا بھی ہو جائے نا چونکہ اس نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے وہ 160 کا سیل کرے گا اس لیے وہ رس سے بچ جائے گا جب آپ کانٹریکٹ میں involve ہو جاتے ہیں کانٹریکٹ میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے تو agreement کیا ہوتا پھر آپ کو currency کی fluctuation سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا currency بڑے currency کم ہو آپ agreement کر چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اسی ریٹ پر چیز بھیجنی ہوتی ہے for example سبل مثال دیتا ہوں آپ کو ہم fruits vegetables کی بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو لگ رہا ہے جی fruits کی prices بڑھ گئی کبھی کم ہو رہی ہیں آپ نے اگلے منتے سے contract کر لے کہ بھئی ایک container جو ہے میں آپ کو بیچوں گا چھ مینو بعد ٹھیک ہے اس rate کے اوپر بیچوں گا ٹھیک ہے تو اگر چھ مینو بعد rate اگر کم بھی ہوا تو آپ کو سن اقصان نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے تو contract کیا ہو گا ہے آپ اسی rate کے اوپر اس کو بیچیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کے contract کم forward contract کہتا ہے اس میں مزید ڈیڈیل ہے نیکس lecture میں ہم ان کو ڈیڈیل سے study کریں گے تو یہ جتنے بھی financial instruments آپ کے یہاں تک اگر آپ کو کو مسئلہ ہے topic میں یا کسی بات کی سمجھ نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہیں موٹھ سکتے ہیں thank you so much that's all about today's topic